بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لیکچر نمبر 33 پچھلے لیکچر میں ہم نے اوور رائیڈنگ کو ایمپلیمنٹ کیا تھا سی پلس پلس میں اس سے پہلے ہم نے اوور رائیڈنگ کو ڈسکس کیا تھا اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں کے اوور رائیڈنگ کیسے ایمپلیمنٹ ہوتی ہے اس کا ڈائیگرام ہم نے سٹڈی کیا اس کے بعد ہم نے اس کو implement کیا سی پلس پلس میں جو مختلف کلاسز بنا کے ہم نے اب یہ overriding جو ہے وہ inheritance کے طرح implement ہوتی ہے جس میں ہم نے پھر دوسرے concept بھی discuss کیے private and protected and public inheritance کیا ہوتی ہے تو یہ ہم نے detail سے study کیا پچھلے lectures میں آج ہمیں case study discuss کریں گے اور پھر اس میں جو problems آئیں گی اس کو یہاں پہ highlight کریں گے یہ case study کی problem statement ہے that develop a function that can draw different types of geometric shapes from an array کہ ہم array جو ہے اس بنائیں گے اور اس کے اندر different shapes جو ہے وہ ہم اس array کے اندر add کریں گے اور پھر اس کے ذریعے ساری situation جو ہے وہ ہم solve کریں گے تو یہ اس کا diagram ہے یہاں اس diagram میں اگر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ایک base class ہے جس کا نام shape ہے تین ہم نے یہاں پہ drive classes بنائی ہیں ایک line کی class ہے ایک circle کی ہے اور ایک triangle کی ہے shape class جو base class ہے اس کے دو جو ہے وہ behaviors ہیں یا دو functions ہیں ایک draw کا function ہے ایک ہے calculate area کا جب یہاں ہم یہ تینوں classیں اس سے inherit کروا رہے ہیں تو یہ تمام دونوں functions جو ہیں وہ line کے اندر بھی inherit ہو رہی ہیں circle کے اندر inherit بھی ہو رہی ہیں اور triangle کے اندر inherit بھی ہو رہی ہیں تو یہ تو shape کی حرارکی ہے جو ہم already inheritance میں بھی discuss کرائے ہیں تو یہاں پہ اب اس کی implementation c++ میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ shape کی class بنائی اور اس کے اندر ہم نے اس کا جو protected members ہیں وہ ہم نے رکھے یہاں پہ اور وہ character type ہے اس کے بعد public method ہے اور public method جو ہے اس کے اندر constructor ہے class shape کا اور اس کے بعد draw کا method ہے draw کا method جو ہے وہ base class کا ہم نے pictorially آپ کو دکھایا تھا پچھلی سلائیڈ میں اور اس کے بعد calculate area کا ہے یہ integer return کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ get type کا ایک method ہے جو character type return کرتا ہے تو یہ basically وہ method جو ہیں ان کی prototype آپ کو اس class میں نظر آ رہی ہے اب ان کی implementation دیکھ لیں اب دوسری جو classes آ گئی ہیں ان کو دیکھ لیں سب سے پہلے c++ میں line کی class ہم نے بنائی ہے اس کو ہم نے inherit کروایا ہے public inherit from the shape class اور اس کے اندر جو public method ہیں وہ line کا constructor ہے اور constructor basically دو parameters لے رہا ہے ایک point one یعنی جب ہم line draw کرتے ہیں تو starting point بتاتے ہیں اور ending point تو وہاں سے ایک line draw ہوگی تو ہم اس کو دو pointer pass کر رہے ہیں basically point کی class ایک بنے گی اس کے پی one ہم pass کر رہے ہیں اور پی two pass کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہمارا تیسرا یعنی اس کا دوسرا method ہے اس class کا وہ draw کا method ہے draw کے method کے اندر just ہم فیلہ line تو draw نہیں کرنے لگے لیکن ان کے just message print کروا دیں گے کہ جب یہ line کی class چلے گی تو آپ کو یہ line کا message جو ہے وہ show ہو جائے گا صرف ہم اس کی جو implementation ہے اس کو یہاں پہ سمجھنا چاہ رہے ہیں دوسری جو class ہم نے بنائی ہے وہ circle کی ہے تو یہاں پہ draw کا method ہے draw کے method میں کیونکہ یہ circle کی class ہے تو ہم message print کروا رہے ہیں circle کا اور calculate area کا method ہے اس کا جس میں ہم یہ area calculate کریں گے اس کے بعد triangle کی class نکلیں triangle کی class کو ہم shape سے inherit کروا رہے ہیں اور اس کا constructor ہے triangle میں دو lines ہم دے رہے ہیں یعنی line کے object pass کر رہے ہیں l1 اور l2 اور تیسرا جو ہم triangle کو object pass کر رہے ہیں یا type pass کر رہے ہیں parameter وہ angle ہے اور angle double type کا ہے اور of course اگر triangle کا آپ کو پتہ ہے تو اس میں ہم یہاں angle بتائیں گے اور دو lines بتائیں گے تو triangle draw ہوگا اور اس کے بعد ہم draw کا method ہے اس میں just triangle کا message show کر رہے ہیں calculate area جو ہے وہ as such ویسے کا ویسے لکھا ہے ہم نے اس میں basically وہ triangle calculate کرنے کا formula جو ہے وہ ہم embed کریں گے آگے چل کے اب یہاں پہ تینوں classes ہم نے بنا لی ہیں اور تینوں classes کو inherit بھی کروا لیا shape class سے اب جو ہے آگے جو ہمارا کام ہے وہ ہے اب main function یعنی ہم main function بنا رہے ہیں int main اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ shape کا pointer یعنی ایک array بنائی یعنی یہ pointer array to pointer to shape ہے یہاں پہ یہ دس کی array ہم نے بنائی ہے basically ہم اس میں 10 shapes کا address store کریں گے اب یہاں پہ ہم ایک point کی class بنا رہے ہیں میں نے point کی class آپ کو دکھائی نہیں تھی لیکن اس کا object بنا رہا ہوں basically point وہی y axis اور x axis کے مطابق لگیں گے اور یہاں پہ p1 یہ دیکھیں اس کا x axis ہے یہ y axis ہے point 2 کا x axis 10 میں نے پاس کیا ہے y axis میں نے 10 پاس کیا ہے تو یہ میں نے دو p1 اور p2 بنا لیے اب جو ہے وہ shape 1 یعنی میں shape class کے first index کے اوپر جا کے میں new line یعنی constructor call کرتا ہوں اور اس کو میں یہ p1 اور p2 پاس کر دیتا ہوں اب جو ہے shape کے second index کے اوپر circle کا میں object create کرتا ہوں یا اس کا یہاں پہ میں basically object create کر کے اس میں میں p1 اور 15 یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا radius ہے وہ ساری چیزیں اس میں میں نے add کر دی ہے as a parameter اس کے بعد میں wide draw shapes کا method call کر رہا ہوں کہ shapes کی array ہم اس کو دے دیتے ہیں اور 10 پاس کر دیتے ہیں یعنی 10 کی array تھی array کا size ہے اور یہاں پہ shape یہ تمام یہ تینوں shapes یہ دو shapes جو ہم نے دی ہیں line اور circle یہ basically یہاں پہ جا کے draw ہو جائیں گی اب یہ draw shapes کا method بھی دیکھ لیں کیونکہ ہم نے اس کو use کیا ہے پہلے نہیں دکھایا آپ کو تو یہاں پہ draw shapes کے method میں میں نے یہاں پہ shapes کے pointer array پاس کی ہوئی ہے اور size پاس کیا ہوئی ہے ابھی دیکھیں میں نے implementation میں میں نے اس کے اندر پاس بھی وہی دو چیزیں کی ہوئی ہیں یہاں پہ میں loop لگا رہا ہوں for loop جو کہ zero سے لے کے size تک چلے گا اور کرے گا یہ کہ shape کے first index پہ جو پڑی ہے shape اس کو جا کے draw کر دے گا پھر two index پہ جو پڑی ہے اس کو draw کر دے گا and so and so forth تو جتنی ہم نے shapes add کی ہوں گی last والے case میں اس example میں تو ہم نے ابھی دو shapes add کی ہیں تو سب سے پہلے circle کو باہر نکالے گا اس کو draw کرے گا اس کے بعد line کو باہر نکالے گا پھر اس کو draw کرے گا تو یہ array جو ہے وہ اس طرح کام کر رہی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا یعنی جب یہ method میں نے چلایا یا basically code جب میں نے run کیا تو یہاں پہ دیکھیں shape shape اور shape یہ message print ہوئے basically یہاں پہ اب draw shapes تو ہم نے دیکھ لیا اس کے case میں جو output آ رہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی shapes آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اگر میں دوبارہ واپس لے جاؤں آپ کو وہاں پہ تو میں نے یہاں پہ جو messages پاس کیے ہوئے ہیں وہ circle میں circle پاس کیا ہوا ہے line میں میں نے line پاس کیا ہوا ہے اب دیکھیں کہ میں array کے اندر دو shapes add بھی کر چکا ہوں لیکن پھر بھی message shape آ رہا ہے نہ line کا message آیا نہ ہی circle کا message آیا اب اس کی وجہ کیا ہے اس کو اب discuss کرتے ہیں یہاں پہ اب ہم دیکھیں shapes کو اب ہم modify کر رہے ہیں class کو وہی draw shapes کا method ہے اس کو وہی دو چیزیں پاس کر رہے ہیں loop بھی وہی ہے تو یہاں پہ determine the object type with switch statement لگا کے یعنی ہم نے یہ تو کر لیا کہ ہم نے ہر class کے یعنی circle میں triangle میں line میں یہ چیز mention کر دی تھی کہ یہ چیز جب call ہو تو اس وقت circle draw کا message آئے اور line کے draw ہونے پہ line کا message آئے لیکن یہ چیز جب ہم array کے اندر کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو ہم یہ چیز implement نہیں کر رہے تو وہ ہمیں کرنی پڑے گی using the switch statement ہم کر سکتے ہیں draw method کے ذریعے تو وہ ہم کرنے لگے ہیں یہ اب ہم جو draw shapes والا method ہے اس کو ہم modify کر رہے ہیں تو یہاں ہم نے basically یہاں پہ shape of eye pass کیا ہے loop کے اندر اور یہاں پہ اس کے get type کو ہم نے call کیا یعنی shape of eye کے get type کو آپ بہار نکالیں اور اگر تو وہ L ہے یعنی case ہم L لگا رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ کیا کرو اس shape کو cast کر دو line کے اندر یعنی یہ جو generic shape ہے اس کو ہم cast کر دیں گے اب یہ type casting ہم نے شروع کے lecture میں cover کی تھی وہ ہم use کر رہے ہیں اب تو یہاں پہ cast کر کے line میں اس کو جو ہے وہ cast کر لو اور پھر اس کو print کرو تو وہ پھر basically line ہوگا آگے break statement آ جائے گی case کی اس کے بعد اگر تو c ہے یعنی اگر تو یہاں سے get type ہم نے لی اور اس case میں c بہار نکلا تو اس case میں ہم اس shape کو circle میں cast کر دیں گے تو یہاں پہ shape draw تو ہوگی لیکن اس کو ہم cast کریں گے circle کے اندر تو circle میں جب وہ cast ہوگی تو as a case آپ کو circle ہی show ہوگا line میں جب cast ہوگی تو آپ کو line show ہوگی تو اس طریقے سے یہ اس کی break statement آگئی اور یہ dot dot کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی اسی طرح جیسے triangle ہے تو اس میں t جو ہے وہ as a case ہم بنائیں گے تو اس طرح وہ implement کر سکتے ہیں ایک اور circle میں اسی طرح اگر وہ t کے equivalent ہوگا تو ہم اس کو cast کر لیں گے triangle میں and so and so پر تو یہ دیکھیں جو static cast کا function ہم use کر رہے ہیں اس سے یہ کام ہمارا achieve ہو رہا ہے اب دیکھیں کہ جب میں وہ main function لکھوں گا تو اس میں پھر جو output آئے گی وہ آپ کی پہلے line آئے گی پھر circle آئے گی پھر triangle پھر circle یعنی جیسے آپ اس کو implement کریں گے وہ سارا کام ہوگا تو last والے جو case میں ہم نے دیکھا کہ وہاں ساری shapes ہی print ہو رہی تھی line circle print ہو رہا تھا کیونکہ اس کا base class method وہ ہی چل رہا تھا draw shapes والا اب ہم نے اس کو cast کر کے جب دکھایا تو یہ کام اس سے implement ہو رہا ہے اب یہاں پہ جو اور problem ہمارے سامنے آتی ہے یہ کام کیا ہے اب اس کو discuss کرتے ہیں delocalized code اب یہ اس میں ہم ایک problem discuss کر رہے ہیں جو کافی important ہے اور یہ مطلب ایسے سمجھ لیں جو ہم نے آج نیا concept پڑھنا ہے یہ سارا lecture اس کی motivation کے اوپر ہے ہم last میں وہ concept introduce کریں گے for solving this problem and consider a function that print area for each shape of ایک function جو ہے print کا یعنی بنا لیں یعنی آپ delocalized code کو دیکھنے لگے ہیں ہم نے ایک print area کا method بنایا اور اس کو ہم نے وہی دو چیزیں دیں ایک تو array shapes کی دوسرا ہم نے اس میں size پاس کر دیا ایک loop لگایا اور loop وہی zero سے لے کے size تک جائے گا اور یہاں پہ ہم نے print shape name determine object type and switch statement accordingly calculate area تو یہ بھی ہم print area کا method بنا کے اس کو use کر سکتے ہیں last میں ہم نے یہاں draw shapes کا method کیا تھا اب یہ دیکھیں وہی switch area ہے یعنی switch statement ہم نے اسی ویسے ہی لگائی ہے لیکن یہاں پہ اب آپ دیکھیں case اور static cast وغیرہ ہو رہی ہے تو یہاں پہ ان کا area بھی calculate کر کے ہم show کریں گے اور finally break statement ہے پھر اسی طرح c کے ساتھ آپ دیکھیں تو delocalized code the above switch logic is same as when the function draw array further we may need to draw the shapes or calculate یہاں پہ بار بار code replicate کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں calculate area یہاں پہ بھی چل رہا ہے یہاں پہ بھی چل رہا ہے same case draw array والی تھا اس میں بھی یہی problem تھی تو یہ ایک بار بار اگر فرض کریں یہ صرف دو shapes کی بات کر رہا ہوں اگر فرض second shapes ہوں اور اس میں یہ کوڈ implement کروں تو اس میں یہ calculate area کا کوڈ ہمیں بار بار لکھنا پڑے گا اور ہنڈر ٹائمز لکھنا پڑے گا ون تھاؤزن ٹائمز اگر ون تھاؤزن ٹائم لکھنا پڑے گا تو یہ ایک hectic task ہے یہ مطلب یہ problem generate ہو رہی ہے یہاں سے کہ ہمیں بار بار ایک code کو duplicate کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے problem ہے وہ ہماری solve تو ہو جاتی ہے لیکن اس میں جو ہمیں یہ effort کرنی پڑ رہی ہے اور اس طرح کے issue کو ریز ہم نے کیا ہے اس کو اب ہم ایک اور طریقے سے solve کریں گے آگے چل کے دوسری problem یہ ہے کہ یعنی ایک دو problem تو یہ ہو گئی ہے کہ replicate ہو رہا ہے code دوسری problem یہ ہو سکتی ہے کہ programmer may forget a check یعنی first کریں کہ آپ بار بار replicate تو کر رہے ہیں code جب آپ نے second shape print کرنی ہوں گی ہزار shape print کرنی ہوں تو اس case بھول گیا جس کی وجہ سے وہ پورا جو پروگرام ہے اس میں وہ ایک bug تسلیم ہوگا یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ result آپ کو نہیں ملیں گے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بار بار replication کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ریڈیٹنسی جہاں پہ آتی ہے وہاں پہ مسائل بھی زیادہ آتے ہیں دوسری problem یہ ہو سکتی ہے کہ may forget to test all possible cases کیونکہ اب ہم نے بہت زیادہ یہ جو calculate area ہے یا switch کے ذریعے یہ چیزیں بہت زیادہ duplicate کرنا شروع کر دی ہیں اب اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی test case آپ ایسی test کرنا بھول جائیں اور بعد میں اس test case یعنی اگر وہ نہیں implement ہو رہی تو اس کی وجہ سے مسائل بھی آ سکتے ہیں تو may forget to test all possible cases تو یہاں پہ جتنے بھی possible cases ہیں ان کو test کرتے ہوئے کوئی test case آپ بھول گئے تو پھر ظاہر ہے وہ آگے raise ہوگا اور ظاہر ہے وہ software کی quality کے اوپر effect کرے گا تیسرا جو ہمارا آخری problem ہے hard to maintain اب اس کو maintain کرنا بھی مشکل ہے مثال کے طور پر کل کو change کرنا پڑ جائے تو پھر ہم کہاں کھاں change کریں گے ہمارے سامنے تو calculate area 1000 دفعہ call ہو رہا ہے یا so of a call ہو رہا ہے تو یہ problem دیکھیں کہ کل کو change کرنی پڑ جائے مجھے یہ نہیں سمجھ جائے کہ میں کس calculate area کو change کرنا ہے اور اگر فرس کریں کہ میں یہ تیہ کر بھی لوں کہ کون سے area کو change کرنا ہے تو پھر ان کی maintain ability میرے لئے کافی مشکل ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ میں درمیان میں کوئی بھول بھی جاؤں اور اس کی وجہ سے اور error سامنے آئیں گے overall جو ہے وہ بنیادی جو نتائج سامنے آئیں گے وہ errors والے ہوں گے یا اس software کے wrong results ہوں گے تو quality بھی زائر effect ہوگی تو یہ ایک situation ہے جو کہ اس طریقے سے ہم پہل کرنا اب اس کا solution کیا ہے کہ to avoid the switch statement we need a mechanism that can select the message target automatically تو اب ہم اس کا solution دیکھنے جا رہے ہیں solution میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا solution ہے اگر ہم switch statement کو نام لکھیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں تو پھر اس کا mechanism ایسا ہونا چاہیے جو کہ message send کریں select message target automatically یعنی message جب آئے تو automatically detect ہو جائے کہ line draw کرنی ہے shape draw کرنی ہے یعنی dynamic behavior میں کہنا چاہ رہا ہوں اس situation میں اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں وہ concept discuss کیا تھا اور اس کا نام تھا polymorphism تو یہ وہ آج کا topic تھا جس کو میں یہاں پہ discuss کرنا چاہتا تھا تو polymorphism re-listed کا مطلب یہاں کہ polymorphism کو ہم نے modeling کے اندر discuss کیا تھا شروع کے lectures میں جو object oriented کا بنیادی feature ہے اور اس کے ذریعے ہم object orientation کا آخری concept ہے جو ہم discuss کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کچھ چیزیں اور discuss کریں گے اور course ہمارا ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ polymorphism کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک object مختلف طرحاں سے بھی object ایک ہے لیکن وہ behave different کرتا ہے ایک message کے آنے پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں پہ آپ example دی تھی کہ جب آپ کسی file کو print کرتے ہیں وہ world کی file ہو PDF کی file ہو Excel کی file ہو یا کسی image کی file ہو ہم message print کا ہی دیتے ہیں اس کو print technology یا printing methodology اس کے مطابق adjust کر کے PDF کا file print بھی نکال دیتا ہے printer آپ world کی file print کر دیتا ہے and so and so forth یہ دیکھیں کہ message ایک print کا جا رہا ہے لیکن پیچھے behavior وہ different ہوگا PDF کے لئے different ہوگا world کے لئے different ہوگا کسی image کے لئے different ہوگا اور دوسری جو files ہیں ان کے لئے different ہو سکتا ہے یہ example جو ہے وہ ہم نے آپ کو دی تھی یہ shapes والی example بھی میں اس کے alternatively وہاں پہ دی تھی اگر آپ کو miss کر گئے ہیں تو شروع کے lectures میں polymorphism والا lecture آپ نکال کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو دونوں example کا اندازہ گے consequently یہاں پہ دیکھیں the object oriented model the polymorphism means that different objects can behave in different ways for the same message یا stimulus یعنی ایک stimulus آیا ایک message آیا اس میں اس نے behave different کرنا ہے and consequently sender of the message does not need to know the exact class of the receiver اس میں کیا ہوگا کہ جو message آپ اس کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ receiver کون ہے اس class کا تو یہ ایک بات جو ہے وہ اس میں cover ہوتی نظر آ رہی ہے تو اب کیونکہ اب ہم implement کرنے لگے ہیں polymorphism تو اس کے لئے ہمیں ایک اور چیز جو ہم نے discuss کرنی ہے polymorphism implement کرنے کے لئے بنیادی طور پر virtual functions استعمال ہوتے ہیں اور وہ virtual functions اب ہم دیکھنے لگے ہیں یہاں پہ اب دیکھیں کہ target of the virtual functions call is determined at the run time virtual functions جو ہیں ان کی call جو ہوتی ہے وہ basically run time پہ determine ہوتی ہے یعنی ایک call تو وہ ہے نا کہ جب میں function call کرتا ہوں یعنی اپنے code میں تو اسی وقت call ہوگا جب میں نے اس کو call کیا ہے لیکن اس کی جو call ہوگی virtual function کی وہ run time پہ determine ہوگی کہ بھائی کس function کو call کرنا چاہ رہے ہیں ہم draw کا method circle کو کہنا چاہ رہے ہیں یا ہم print کا method PDF file سے کرنا چاہ رہے ہیں ہم print time کے اوپر یہاں پہ determine ہوگا یہ concept آپ کا سمجھنا ضروری ہے polymorphism کے لئے normal جب ہم function call کرتے ہیں تو ہم خود determine کرتے ہیں کہ بھائی یہ والا function جا کے call کر دو لیکن اس case میں function call determine ہوگی پروگرام کے چلنے کے وقت اس وقت چلنے کے اوپر کریں گے تو اس وقت circle کا draw method call ہوگا جب ہم line کو draw کریں گے تو پھر line کا print method call ہوگا and so on and so forth in c++ we declare a function virtual by preceding the function header with the keyword virtual اب کسی بھی function کو virtual بنانے کے لئے normal سا syntax ہے اور یہ ہے کہ شروع ہونے سے پہلے ہم virtual کا keyword لگا دیں یعنی اب دیکھیں پہلے ہم لکھتے تھے white draw لیکن اب ہم نے اس سے پہلے virtual کا keyword لگا دیا تو یہ اب ہمارا virtual function بن جائے گا تو یہ بڑا simple سا syntax کا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہم دوبارہ اس حرارکی کو سامنے لے آئے ہیں وہ سمجھیں کہ دونوں method inherit تو ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے یہ سمجھ رہے ہے کہ line کا draw ہونا اس کا area calculate ہونا بالکل different ہے normal ایک shape کی بات میں کر رہا ہوں اسی طرح circle کا area کیسے calculate ہوتا ہے وہ کیسے draw ہوتا ہے یہ line سے بالکل different ہے اسی طرح triangle کا draw کا method ہے یا اس کا area calculate کرنا ہے وہ circle سے اور line دونوں سے different ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی اپنا behavior ہے لیکن ہم نے یہاں پہ message same رکھا ہے draw اور calculate area کا یہ message same ہے لیکن اس کا corresponding behavior ہے وہ different ہوگا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے دونوں method کو یہاں پہ virtual بنا دیا پہلے ہم نے virtual نہیں بنایا تھا فرق آپ اپنے سامنے لے کے ہیں یہی وجہ تھی کہ شروع میں آپ ایک example دکھائی تاکہ آپ compare کر سکیں اس کے بعد یہاں پہ line کی class بنا رہے ہیں line میں بھی ہم نے شیپ سے کروا لیا پبلیکلی اس کے بعد ہم یہاں پہ اس میں draw کا method لکھ رہے ہیں یہ بھی virtual بنا رہے ہیں اسی طرح circle میں بھی دیکھیں میں نے virtual بنا دیا میں اور کچھ بھی نہیں کیا جہاں جہاں وہ دو method آئیں گے وہاں میں نے virtual کا key ور لکھ دیا اور میں نے کچھ نہیں نہ line نہ circle نہ triangle تو پھر ہم نے switch statement اور delocalized code کو add مسئلہ حل کیا مسئلہ تا حل ہو گیا اس کی problem ہم نے سامنے لئی لیکن اب ہم دوبارہ draw shape وی method میں اور کچھ بھی نہیں کر رہے وہ method ہے یہاں پہ اور وہ چیزیں یہاں پہ discuss ہو رہی ہیں آپ کے سامنے تو ہم ایک loop لگا رہے ہیں وہ array تک چلے گا اور اس میں جو one by one shape پڑی ہے وہ draw ہوگی تو اب جب آپ کو چلائیں گے تو آپ line circle اور triangle کیا ہے change میں نے کیا کیا ہے صرف ان methods کو میں نے as a virtual declare clear کر دیا ہے that concept is called the polymorphism جو ہم نے c plus plus میں ہے اسی طرح آپ ان کا جو area print area ہے وہ بھی آپ دیکھیں وہ کیسے change ہو گیا کہ میں نے یہاں پہ دیکھیں for loop لگایا یہاں پہ print shape name وغیرہ آپ print کر سکتے ہیں یہاں پہ ظاہر ہے سال کے طور پہ line کی shape آئی ہے تو line کیسے calculate ہوتا ہے اس کا area formula call ہوگا اسی طرح circle ہے تو circle کا ہوگا triangle ہے تو triangle کا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا simplify ہو گیا ہے code اس کے بعد اب یہاں پہ ایک اور concept ہے جو کہ کافی important ہے جس کو ہم بولتے ہیں static versus dynamic binding کا difference بھی آپ یاد رکھیں گے پیپر میں اکثر یہ question آ جاتا ہے تو static binding means the target function of the call is selected at the compiled time basically جب ہم کسی normal ابھی تک جو ہم functions کرتے آئے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی function call ہوتی تھی تو اس کا target function ہے یہ call ہے وہ compile پہ وہ function پڑا ہے ان دونوں کی binding compile time پہ ہو جائے گی یعنی selection compile time پہ ہو جائے on the other hand dynamic bind میں یہ ہوگا کہ targeted function ہوگا جو ہم call کر رہے ہیں وہ run time پہ select ہوگا یعنی function جب ہم print کا call کریں گے یا draw کا call کریں گے رن time پہ لی جاتی ہے کہ اس کا message کس draw method کو جانا ہے circle کو جانا ہے یا line کو جانا ہے یا triangle کو جانا ہے اس چیز رن time پہ ہوگا یعنی execution کے وقت کہ کس کو یہ message جائے گا اور پھر اس کے مطابق وہ behave کرے گا تو یہ static versus dynamic behavior ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہی چیز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ میں نے line کا object بنایا اور اس میں draw کیا یہاں پہ دیکھیں always line draw call اس کے بعد میں نے یہاں شیپ کا ایک object بنایا اس میں میں new line کا constructor اس case میں shape print ہوگا otherwise line print ہوگی and this case آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے اس کو use کیا ہے تو یہ اس case میں اگر draw کا method virtual ہے تو اس case میں یہ ہے اگر draw کا method virtual نہیں ہے تو اس case میں یہ بلا آپ چلے گا باقی ساری وہی چیزیں ہیں جو static اور dynamic binding ہے ابھی virtual functions implement ہوتی ہے dynamic binding جس کا decision جو compile time پہ نہیں ہوتا بلکہ run time پہ ہوتا ہے static bind وہی simple technique جو ابھی تک ہم پچھلے lectures میں use کرتے آئے تھے آج ہم نے یہ polymorphism پڑی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے corresponding virtual functions پڑے ہیں یہ کرتے ہیں یہ سمجھ آ گیا ہوگا شروع والی جو example دینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ چیز پتانی کہ polymorphism کا استعمال کہاں پہ آتا ہے میں اگر direct ہی آپ کو polymorphism کے بارے میں lecture دیتا تو پھر آپ شاید confused ہو جاتے یا آپ concept مشکل لگتا لیکن اب لیکچر میں یہی پہ ختم کرتا ہوں اگلے لیکچر تک کے لئے خدا حافظ